نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین عزیز الباہ و طالبات و محترم حضرات خواتین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ اور مطالق قرآن حکیم برایت الباہ و طالبات کے حصہ اول اس کے آن لائن کورس سے آپ کو یقینا فائدہ ہو رہا ہوگا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمایا بخاری شریف کے حدیث ہے تم اس سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں اللہ ہمیں مزید قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے سمجھنے کی توفیق دے سیکھنے کی توفیق اور اس پر عمل کی توفیق دے آپ جانتے ہیں کہ آج ہماری کلاس نمبر ہے ستائیس الحمدللہ اور نو علیہ السلام کا قصہ اس کا مطالعہ جاری ہے اور آج انشاءاللہ سورہ حود کی آیار پہتاریس سے اننچاس سورہ حود آیت فورٹی فائی سے فورٹی نائن کا مطالعہ کریں گے اور جو پیج نمبر ہے وہ ہے نائنٹی فور صفحہ نمبر چورانوے ہماری بک میں جو آپ کے پاس موجود ہوگی تو آج انشاءاللہ ستائیس وی کلاس ہے ہماری اور سورہ حود کی آیار پہتاریس سے اننچاس کا مطالعہ کر رہے ہیں نو علیہ السلام کا قصہ جاری ہے آئیے سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ مندر جزیل باتیں معلوم ہو جائیں آج کے لیسن میں ہم سمجھیں گے نمبر ون حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے دوبنے پر کیا کیا نمبر دو خسارے سے بچانے والی چیزیں کیا ہیں خسارہ نقصان کو کہتے ہیں اس سے بچنے کے لیے اور سب سے بڑا نقصان تو آخرت کا ہے نا اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے نمبر تین حضرت نو علیہ السلام اور اہل ایمان کے ساتھ اللہ سبحان و تعالی نے کیا معاملہ فرمایا جی کافر مشرق تو غرق کر دیے گئے ایمان والے بچا دیے گئے اس کا ذکر بھی انشاءاللہ آج کی ہمارے اس سیشن میں اس لیسن میں آئے گا آئیے آج کا مزید سسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ناظرہ قرآن اور ترجمہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ سورہ ہوت کی پہلے ہیں آیات پینتالیس اور چھہاریس اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادہ نوح ربہ فقال ربی ان ابنی من اہلی وان وعدك الحق وانت احکم الحاکمین قال یا نوح انہو ليس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألی ما ليس لکبہ ما ليس لکبہ علم انی اعیذوکا ان تکون من الجاہلین اب اس کو ترجمہ کے ساتھ ونادہ نوح ربہ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا فقال ربی تو انہوں نے عرض کیا اے میرے رب ان ابنی من اہلی بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے وان وعدك الحق اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے وانت احکم الحاکمین اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے قال یا نوح اللہ نے فرمایا اے نوح انہو لیس من اہلک بے شک وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے انہو عمل غیر صالح بے شک اس کا عمل برا ہے فلا تسألنی لہذا مجھ سے سوال نہ کرو ما لیس لک بہی علم اس چیز کا جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے انی اعیذوکا بے شک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین کہ تم نادانوں میں سے نہ ہو جانا مزید ترجمہ جب تشریح کریں گے تو پھر آپ کے سامنے رکھیں گے اگلا حصہ ان آیات کا سورہ ہود آیات سیتالیس اور ارتالیس قَالَ رَبِّ اِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اَكُمْ مِنَ الْخَاسِلِينَ قِيلَ يَا نُوحُ بِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِن مَمْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمُسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ماشاءاللہ یہ آئیت تھوڑی سی ویسے مشکل ہے تجوید کے اعتبار سے ابھی دوبارہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ آئیت ترجمہ بھی کرتے ہیں قَالَ رَبِّ نُوح علیہ السلام نے ارس کیا اے میرے رب اِنِّي أَعُوذُ بِكَ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اَنْ أَسْأَلَكَ کہ میں تُس سے سوال کروں مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْم اس چیز کے بارے میں جس کا مجھے کوئی علم نہیں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اور اگر تُو نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ فرمایا اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا قِيلہ فرمایا گیا یَا نُوحُ بِتْ بِسَلَامٍ مِنَّ اے نُوح ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ وَبَرَوْكَاتٍ عَلَيْكَ وَتُمْ پَرْ بَرَكَاتْ هُوْ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّمَّمَعَكَ اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ اور کچھ گروہ ایسے ہیں جنہیں ہم انقریب فائدہ دیں گے ثُمَّ يَمُسُهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ پھر انہیں ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پہنچے گا مزید آگے پڑھتے ہیں ایک آیت اور آش کے لیسن کی سورہ ہوت کے آیت مبر اُنانچاس تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَادَا فَاصْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ماشاءاللہ اب اس کا ترجمہ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے نُوحِيهَا إِلَيْكَ جو ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے طرف وحی فرماتے ہیں مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ آپ اس قصے کو نہیں جانتے تھے وَلَا قَوْمُكَ اور نہ آپ کی قوم مِنْ قَبْلِ هَادَا اس وحی سے پہلے فَاصْبِرْ تو آپ سبر کیجئے اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ بے شک بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے یہ الحمدللہ ہم نے آج کی جو آیات ہے سورہ حوت کی 45 سے 49 ان آیات کا ترجمہ مکمل کیا کچھ قرآن کا ہم ناظرہ بھی حصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تھوڑی تھوڑی مشک کرتے رہیں گے اللہ تعالی بہتر فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی اب آئیے آج کی ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے سورہ حوت کی آیت انبر ہے 45 اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تو انہوں نے عرض کیا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تُو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے یہ آیت 45 کا ترجمہ تشریح کی طرف چلتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹے کے دوبنے پر اللہ سبحانہ وتعالی کو پکارنا بیٹے کا نام یاد ہے دو نام تھے نا اس کے کنعان یا یام یاد آگیا ماشاءاللہ وہ جو دوب گیا تھا اس کے تعلق سے کلام آ رہا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے گھر والوں کو بچا لے گا تو اللہ کے حضور التجا کے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے آگے جواب آ رہا ہے اللہ کے طرف سے سورہ ہوت کی آیت 45 قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكِ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنِّي أَعِذُكَ أَمْ تَكُونَ مِنَ الْجَاہِلِينَ اللہ نے فرمایا اے نوح بے شک وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے بے شک اس کا عمل برا ہے لہذا مجھ سے سوال نہ کرو اس چیز کا جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے بے شک میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں سے نہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کے طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کی پکار کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کا عمل اچھا نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ احمیت ایمان کی ہے چنانچہ ایمان اور نیک عامال کے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں نجات ممکن نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا جواب آگیا نوح علیہ السلام کے لئے کہ اللہ نوح علیہ السلام عرض کریں وہ تو میرے گھر والوں میں سے فرمایا کہ وہ اصل میں آپ کے گھر والوں سے نہیں ہے اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے ہے بیٹا لیکن ایمان کی دولت پر نہیں ہے اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے تو یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تو اللہ تعالیٰ کے اصل احمیت ایمان کی ہے اور نیک عامال کی فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عمل میں پیچھے رہ گیا اس کا نسب اسے نجات کے معاملے میں آگے نہ بڑھا سکے گا صحیح مسلم شریف کی روایت کیا مطلب عمل میں کوئی پیچھے رہ گیا کمزور ہو گیا تو نسب اس کو نجات نہیں دلا سکے گا کہ وہ فلاں قبیلے سے ہے فلاں خاندان سے ہے فلاں بڑی شخصیت کی اولاد میں سے ہے ارے پیغمبر کا بیٹا ہے ایمان پر نہیں ہے تو پیغمبر کا بیٹا ہونا اس کو نجات نہیں دلاے گا جب تک کہ وہ ایمان پر نہ ہو یہ اہم بات ہے جو حدیث شریف میں آئی جو عمل میں پیچھے رہ گیا اس کا نسب اسے نجات کے معاملے میں آگے نہیں بڑھا سکے گا ایک اور اہم نقطہ ہم سب کے لئے عذاب سے بچنے اور نجات کے لئے ایمان اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت و اتباع ضروری ہے اگر ہم عذاب سے بچنا چاہتے ہیں اور کل پہلی محلے میں جنت میں داخلہ چاہتے ہیں تو ایمان بھی ضروری اور اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت یعنی ان کے احکامات پر عمل کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ان کے مبارک تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے کسی کافر کے لئے محض کسی نیک آدمی سے تعلق یا رشتے داری نجات کا باعث نہیں بن سکتی جیسا کہ حضرت نو علیہ السلام کے اس بیٹے کے عذاب میں مبتلا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کفار کی معیت اختیار کر لی تھی معیت ساتھ ہونا وہ اس کی معیت اختیار کر لی اس نے مراد اس کا ساتھ دیا تو اس بیٹے نے کافروں کا ساتھ دیا ایمان کی دولت پر نہیں رہا تو پیغمبر کا بیٹا ہے لیکن ایمان کی دولت اگر نہیں تو اس کو نجات نہیں ملی تو ایمان کی دولت کا ہونا نیک عمال کرنا یہ نجات کے لیے بہت ضروری اگلی آیت سوری حود کے آیت نمبر سیتالیس قول رب انی اعوذ بیکن ان اسألک ما لیس لی بھی علم ویلا تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین اس کا ترجمہ نو علیہ السلام میں عرض کیا اے میرے رب بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے سوال کروں اس چیز کے بارے میں جس کا مجھے کوئی علم نہیں اور اگر تو نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا خسارے سے بچانے والی چیز ہیں پہلی بات تو یہ آگئی کہ حضرت نو علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور عرض کی اللہ میں تو تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اور میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ ایسا سوال کرو جس کا مجھے علم نہیں ایک تو اللہ تعالی کے فرما دینے کے بعد انہوں نے یہ ذکر اللہ کے سامنے رکھا اب ایک اہم بات آئی خسارے سے بچانے والی چیزیں خسارے سے بچانے والی چیزیں ہیں اللہ تعالی کی مغفرت اور رحمت اللہ کی مغفرت اور رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے ہمیں مل جائے تو ہم عذاب سے بچ جائیں گے اور خسارے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ اور اللہ کی مغفرت کن کے لیے جو ایمان پر ہوں اور توبہ کریں سچی اور گناہوں کو چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کر لیں ان کو مغفرت بھی ملے گی ان کو رحمت بھی ملے گی اور ایسے لوگ اللہ کے عذاب سے انشاءاللہ اور خسارے سے نقصان سے بچ جائیں گے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کا اور اپنی مغفرت کا مستحق بنائے ایک بندہ مومن کی سب سے بڑھ کر محبت کیا کس سے ہونی چاہیے ذکر کیا گیا ایک بندہ مومن کو مال دولت اولاد اور ہر شئے سے بڑھ کر اللہ سبحان و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے بیٹا اگر فرما برداری پر نہیں ہے تو اب یہ بیٹے کو نو علیہ السلام کام نہیں آئیں گے یہ ذکر تو آ گیا اور ایک اہم بات کیا آ رہی ہے سب کے مقابلے میں ہماری ترجیح سب سے بڑھ کر کس کے لئے ہونی چاہیے اللہ کے لئے اور اس کے رسول کے لئے ہماری پریفرنس سب سے بڑھ کر کس کے لئے ہو ہم ترجیح اور احمیت سب سے زیادہ کس کو دیں اللہ تعالی کی محبت کو اس کے رسول علیہ السلام کی محبت کو اور اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ السلام کے احکامات کی پیروی کو اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ایک علمی نکتہ بھی فرمانِ الہی ہے اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں یہ سور بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے والذین آمنوا اشد حب اللہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرتے ہیں کیوں ہمارا خالق بھی وہ مالک بھی وہ رازق بھی وہ ماباب بھی اس نے عطا فرمائے اساتذہ بھی اس نے عطا فرمائے دنیا جہاں کی سادھی نعمت اس نے عطا فرمائی تو سب سے بڑھ کر محبت بھی اسی سے ہونی چاہئی پھر فرمانِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کوشش اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے سبحان اللہ جب تک ہماری محبت سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول کے لئے نہ ہو جائے والد سے بڑھ کر اولاد سے بڑھ کر تمام لوگوں سے بڑھ کر جب تک حضور سے محبت نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کیوں نہ حضور سے محبت ہو کہ اللہ تعالیٰ کا تعرف انہوں نے ہمیں کرایا قرآن جیسے عظیم کلام اللہ کا ان کے ذریعے ملا اسلام جیسے عظیم نعمت اللہ کے رسول کے ذریعے ملی ہدایت کی دولت اور نعمت حضور کے ذریعے ملی تو ہماری سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے لئے ہونی چاہیے اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہماری سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے اگلی آیت سوری ہوت کی آیت امر ارتاریس ارشاد ہوا اس آیت کا مفہومہ ترجمہ فرمایا گیا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ اور تم پر برکات ہوں اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں اور کچھ گروہ ایسے ہیں جنہیں ہم انقریف فائدہ دیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پہنچے گا یہ سورہ ہوت کے ایت نمبر ارتاریس کا ترجمہ ہوا تشریع کے والے سے پہلا نکتہ اللہ سبحان و تعالیٰ کا حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کے ساتھ معاملہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت اور فضل سے توفان سے بچا کر سلامتی اور برکتیں عطا فرمائیں بہت عظیم توفان تھا نا لیکن کشتی میں سوار کر لیا تھا اللہ نے نوح علیہ السلام کو صاحب ایمان لوگوں کو اور کس کو بتائیے جانوروں کے جوڑوں کو بالکل صحیح تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو اپنی رحمت و فضل سے توفان سے بچا کر سلامتی اور برکتیں عطا فرمائیں اللہ سبحان و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر اور ان پر اللہ سبحان و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ سبحان و تعالیٰ کی اتعاب میں استعمال کرنا چاہیے نعمتوں کی ناشکری اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے اللہ کی تو نعمتیں بے شمار ہیں فَبِعَيِّ اَعْلَىِٰ رَبِّكُمَا تُکَذِّبَان تم اپنے رب کے کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے مشکلات سے کون بچاتا ہے اللہ پریشان یہ کون دور کرتا ہے اللہ تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کا ایک بہتری شکر کیا ہے اللہ کی فرما برداری کرنا آنکھ اللہ نے دیکھنے کو دی ہے نا تو غلط چیزیں نہ دیکھیں سبحان اللہ نے بولنے کو دی غلط بات نہ کریں ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دیئے تو کسی پر ظلم کریں استعمال نہ کریں تو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا شکری کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں وہ گرفتار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے محفوظ رکھے آمین تو کہتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ جی آخری آیت آج کی لیسن کی سورہ حوت کی آیت نمبر انچاس فورٹی نائن تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَاكُمْ تَتَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ فَاسْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ یہ سورہ حوت کی آیت نمبر انچاس اس کا ترجمہ یہ قصہ غیب کے خبروں میں سے ہے جو ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرح وحی فرماتے ہیں آپ اس قصے کو نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس وحی سے پہلے نہ آپ اس قصے کو نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس وحی سے پہلے تو آپ صبر کیجئے بے شک بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے اس آیت میں خطاب کا رخ حضور کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار مکہ کی مخالفتوں پر سبر کریں اور بشارت دی جا رہی ہے کہ بالآخر بہترین انجام اور اصل کامیابی متقین کے لیے ہے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت نوھ علیہ وسلم کا قصہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے آپ کی قوم کو بتایا دو تین باتیں نوھ علیہ وسلم کے ناماننے والے حلا کر دئیے گئے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی یہ جو مشرقین مکہ مخالفت کر رہے ہیں ظلم و ستم کر رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اور حضور کے ذریعے صحابہ کو بھی تسلی ان پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے اور متقین کے لئے کامیابی نو علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ متقین لوگ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی نبی اکرم علیہ السلام کو ماننے والے اور تقوی اختیار کرنے والے ان کو بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ محفوظ رکھے گا نجات عطا فرمائے گا اور یہ قصہ اللہ نے حضور کو بتایا پہلے بھی یہ بات آ چکی صدیوں پرانا واقعہ حضور کی زبان سے جاری ہو رہا ہے تو یہ آپ کی رسالت کی صداقت یعنی آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ صدیوں پرانے واقعات اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہے اور آپ کی قوم کو بھی معظم نہیں تھا آپ کے علمیں بھی نہیں تھا یہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تو یہ حضور کے سچے رسول ہونے کی دلیل بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین کرام آج کی کلاس مکمل ہو رہی ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور ابھی بھی حضرت دول علیہ السلام کے قصے کا مطالعہ اگلی کلاس میں جاری رکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو مزید ذوق و شوق عطا فرمائے مجھے امید ہے کہ آپ کوئیزز بھی اٹیم کر رہے ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہو رہے ہیں تو دوسروں کو بھی دعوت دیجئے کچھ لوگ لیٹ بھی جوائن کرنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پچھلی کلاس آویلبل ہیں ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے دوسروں کو آپ دعوت دیجئے اس پوری آن لائن کورس کی تفسیرات اور لیڈی ابھی بھی ہماری ویب سائٹ پر تیف ڈاٹ ای ڈاٹ پی پی کے پر موجود ہیں آپ خود بھی استفادہ کر رہے ہیں فائدہ اٹھارے ہیں دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجئے اگلی کلاس میں شاءاللہ ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ